اسلام علیکم دوستو آج ہم بنا رہے ہیں بریڈ چکن کیک اور اس کے لئے ہمیں چیزیں چاہیے ہیں وہ یہ ہیں نمک ہے ایک چمچ کالی مرچ ایک چمچ کریم ہمارے بس دو کپ ہیں میونیز ہے یہ بھی تقریباً دو سے تین کپ ہمیں درکار ہوں گے چکن فرائے کر لیا ہے اچھی طرح ہم نے اسے کالی مرچ اور سرخ مرچ کے ساتھ فرائے کیا ہے یہ آدھا کلو ہے چلی سوس یہاں پہ چار چمچ ہے ٹوماٹر ایک عدد یہاں پودینے کی چٹنی ہم نے رکھی ہے یہ تقریباً تین چمچ ہے شملا مرچ ایک عدد گاجر گدو کش کیو ہی دو عدد اور یہاں بریڈ سلائس ہے یہ تقریباً آٹ سے دس عدد پیس ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اب سب سے پہلے ہم یہ چکن فرائے کیا تھا اس کے ہم چھوٹے ریشے کر لیتے ہیں یہ چوب ہو چکا ہے اسے سائٹ پہ رکھتے ہیں اور اس کے پاس سوسس بناتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ پودینہ ہے پودینہ اور سبس مرچ ہم نے اس کو اچھی طرح پیس لیا تھا اس کے اندر ہم تین سے چار چمچ میونیز ڈالیں گے پیس مرچ ہم تnicas پیس سب سے پیس مرچ ہم نمک کم کھاتے ہیں تو کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں چکن چھوک کر لیا تھا اسے بڑے باؤل میں ڈالیں گے جتنا اس کے اندر مونس سے ہی مکس ہو سکتے ہیں جب کھاتے ہیں جب کو کھاتے ہیں کریں کھاتے ہیں ایک کپ میونید اس کے لئے بہت ہے اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس ہو گیا اس کے لئے ہاف چمچ ہم کالی میچ شامل کریں گے اور مکس کر لیں گے اب اس کے اندر دو چمچ پانی ایٹ کرتے ہیں اور اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اب یہ پودینے کی چٹنی کے ساس ٹکل تیار ہے اسے سائٹ پہ کر لیتے ہیں اب چلی ساس ہے اس کے اندر بھی میونیس تین سے چار چمچ اٹ کریں گے مکس کریں گے ایک چمچ پانی ایٹ کریں گے اچھی سے مکس کریں گے اب ہم سبزیوں کو مکس کرتے ہیں یہاں پہ شملا مچ ہم نے ایک عدد لی تھی یہ تقریبا ہم تین چمچ شملا مچ لیں گے اس میں آدھا کپ گاجر کدوکشکی ہوئی ہے چٹکی ساب نمک آدھا چمچ کالی مرچ مونیس ایسوں کو مکس کریں گے مکس کریں گے هذا مکس ہو چکی ہے اگر یہاں ہم سائٹ پر رکھتے ہیں ہماری پاس چکن اور میونیز تیار ہے پودینے کی چٹنی اور میونیز تیار ہے سبزیوں کو ہم نے میونیز کے ساتھ تیار کر لیا ہے اور ریڈ چلی کو ہم نے میونیز کے ساتھ تیار کر لیا ہے دونگا لیتے ہیں سانچا کےک کا بھی لے سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ دونگا لیں گے اس کے اندر ہم سٹھ کر رکھتے ہیں سٹھ کر رکھنا ہے جہاں بھی آپ کو لگ رہا ہے خالی جگہ ہے چھوٹے پیسز کٹ کے وہ سٹھ کر کے رکھا ہی جا سکتی ہے اس طرح ہم نے بریڈ کو سٹھ کر دیا ہے سب سے پہلے ہم چلی سوس کا جو بنایا ہے وہ سب سے پہلے ہم اس کے اوپر ڈالیں گے پھلا دیں گے پھلاں اگر ہم دوسرے سلائس کی تیہر ڈالتے ہیں اب بریٹ سلائس کو ہم نے اچھی طرح لگا دیا اس کے اندر ہم میونیز اور گرین چلی پڑھیں گے یہ جو ہم نے چٹنی بنائی تھی گرین چٹنی اور میونیز یہ اچھی طرح اس میں پھلا دیں گے ساری سائٹوں پہ بھی لگنی چاہیے یہ دیکھیں اچھی طرح ہم نے چاروں طرف پھلا دیا ہے اب اس کے اندر سبزیوں والا مکسر ڈال دیتے ہیں اب اس کے اندر ہم دوسرے سلائس پہ تیسری طرح ہم اس میں لگاتے ہیں بریٹ کی اب جہاں ہمارے پر یہ کونے بچ کے ہیں وہ ہم کاٹھ کے سلائس کو لگیں گے اچھی طرح پھلا دیں گے اچھی طرح پھلا دیں گے چکن چکن چاروں طرف پھلائیں چکن چکون اچھا چیز چکن ہمارے پاس ہے ایک کپ کریم اور ہاف کپ میونیس ان کو مکس کر لیتے ہیں اب اس کے اندر میونیس ہم ہاف کپ کریم ایک کپ ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے کریم اور میونیس والا مکس کر لیں گے اس کے اوپر ہم اچھی طرح پھلا دیں گے اس کے اوپر ہم اچھی طرح پھلا دیں گے اچھی طرح چاروں طرف پھلا دیں گے تاکہ کونہ بندی سوکا نہ رہ جائے اچھی طرح پھلا دیں گے ہمارے دو گھنٹے کے لیے ہمارے دو گھنٹے ہو چکے ہیں ہم نے کیک کو فریزر سے باہر نکال لیا ہے ہم نے کیک کو باہر نکال کر دیا ہے ہمارے پاس ہے کریم ایک کپ اور میونیس ہاف کپ اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے کریم اور میونیس کو مکچر ہم اس کے چیو پر چاروں طرف سے پھیلا دیں اس کو ہم چاروں طرف اچھی سے لیپ کر لیں گے لگا لیں گے اچھی طرح کریم کے اندر یہ اچھی طرح ہم نے اس کو دو گو دیا ہے اب یہاں پہ ہم نے لیا ہے چوپ کی ہوئی کاجر یہ ہم نے اس کے ساری سائٹ پہ آرام سے لگا دیں گے اب کوئی بھی اور بھی سبزیوں کا انتخاب کر سکتے ہیں کریم چاروں طرف تو پھولیںונים کہ سے آپ چھچے آرام کو فکر لگا دیں گیو اور ساتھ میں تھوڑے تھوڑے ہم نے پودینے کے پتے اس کے اندر مکس کیے ہیں اب یہاں پہ مائپس ٹرماتر ہے یہ ہم لگائیں گے اس طرح اس کو اچھے سے چاروں طرف لگا دیں اب یہ پودینے کی پتیوں کے ساتھ ہم نے اس کو اوپر سے سجانا ہے آپ اس کے لئے کھیڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور شملا مرچ بھی اس طرح ہم اس کو سٹ کر لیں گے اس طرح ہم اس کو سٹ کر لیں گے آپ اسے مزید تھنڈا کریں اور تقریباً آدھے گینڈے کے لئے فریزر میں رکھیں اس کے بعد اسے کھائیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ پھولئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی